بھائیو بہنوں آپ مجھے بتائیے یہ ہمارا کسان فارت کے کسان کی ایک طاقت رہی ہے کسان کبھی مانگنے والا نہیں ہوتا کسان ان داتا ہوتا ہے اب ہم کسان کو ان داتا سے ساتھ ساتھ ارجہ داتا بھی بنانا چاہتے ہیں میرا دیش کا کسان ان داتا بھی ہے اب وہ ارجہ داتا بھی بنے گا ہم دیش میں سوریہ سکتی کی ارجہ کا ریولیشن لہ رہے ہیں ہم کسان کو کہہ رہے ہیں تمہارے کھیت کے کنارے پر سولار پینل لگاؤ بجلی پیدا کرو اور پانی بھی بجلی کا خرچہ مت کرو سولار پم سے پانی اٹھاؤ سپرنکلر کرو ڈریپ ڈریگیشن کرو آدھونی کھیتی کرو اور پیسے بچاؤ بھائیو بینو 28 لاکھ سولار پم کسانوں کو دینے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے آنے والے سمیہ میں یہ پہنچ جائے گا کتنے کسانوں کا بجلی کا بل ختم ہو جائے گا اتنا ہی نہیں وہ جو بجلی پیدا کرے گا اپنے کھیت میں جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ بجلی ہوگی تو سرکار وہ بجلی خرید لے گی کسان کو بجلی کا بھی پیسہ ملے گا یہ ایک بھائیو بہنو یہ کانگریس والے جھوٹ بول کر کے کسانوں کا اکمان کرنے میں ایسے ماہیر ہے اور یہ نامدار موسیقی اگر نامدار کو کوئی کہہ دے کہ ہری مرچی کا کسان کو کم پیسہ ملتا ہے لال مرچی کا جیادہ ملتا ہے تو وہ بھاشن دے گا کہ کسانوں نے ہری مرچ کی نہیں کھیتی کرنی چاہیے لال مرچ کی کھیتی کرنی چاہیے جس کو ہری مرچ اور لال مرچ کی سمجھ نہیں ہے جس کو یہ گیان نہیں ہے کہ چنے کا پودا ہوتا ہے کہ چنے کا پیڑ ہوتا ہے اب وہ ہمیں کسان کی بھانسہ سمجھانے لگے آپ مجھے بتائیے بھائیو بھائیو کانگریس کے جمانے میں کسانوں کے گھر سونے کے تھے کیا کسانوں کے گھر چاندی کے تھے کیا کسانوں کے گھر کے بعد چہارتار ٹکٹو کھڑے تھے کیا کسانوں کے گھر کے بعد دو دو ماروتی کھڑی تھی کیا کسانوں کے ہر چھ گھے مہینے گھومنے جاتے تھے کیا اور موڈی نے آکر کے بند کر دئیے سب کیا ننو موڈی نے آکر کے سب لوک لیا کیا کسان کا بنگلہ کا جوپڑی ہو گیا ہے کیا چھوٹ بول رہے ہیں اگر دیش کے کسان کو مصیبت کا قارن ہے تو یہ آپ کے ستر سال کے پاپوں کا پرنام ہے ہر سرکار کو یہ مصیبت جلنی پڑی ہے اور میں بھی سواد سے کہتا ہوں میرے بھائیو بہنوں اگر دیش کے پہلے پردان مندری اگر ایک کسان کا بیٹا دیش کا پہلا پردان مندری بنا ہوتا سردار بلے بھائی پٹے دیش کے پہلے پردان مندری بنے ہوتے ہیں تو میرے دیش کے کسانوں کی یہ دسان نہیں ہوتے ہیں ایک پریوار کی چار پیڑی جن کو نہ کھیک کی سمجھ ہے نہ کسان کی سمجھ ہے انہوں نے ایسی نیتیاں بنائی کہ دیش کا میرا کسان پرباد ہو گیا اس کے لیے جمعے وار آپ لوگ ہیں آپ لوگ ہیں نامدار آپ اور آپ کی چار پیڑی جمعے وار ہے جرہاں جواب دیجئے بھائیو بہنوں چنان آواتا ہے تو کسان کے گیت گاتے ہیں دوہزار نوگ میں چنان آویا تو انہوں نے گوزہ کی کہ بھائیو 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 کسان اس بات پہ آ گیا اور ان لوگوں نے کسان کے ساتھ کیسا دھوکا کیا آپ میرے کسان بھائی بین چونک جائیں گے یہ کتنا جوٹ بولتے ہیں کتنا جوٹ کرتے ہیں راجگتی پانے کے لیے کیسے کیسے پاپ کرتے ہیں اور میرے دیش کے بھلے بھولے کسانوں کے ساتھ کیا آپ نے ایسا دو ازار آنٹھ میں انہوں نے کسانوں کا کرج ماپ کریں گے ایسا کر کے ووٹ بھٹو لیے اُس سمائے دیش کے کسانوں کا کرج تھا چھے لاکھ کروڑ ڈوپیا کتنا تھا چھے لاکھ کروڑ جرہاں لیے کتنا تھا چھے لاکھ کروڑ انہوں نے کرج ماپی کہا تو چھے لاکھ کروڑ ماپ ہونا تہے تک نہیں ہونا چیئے تھا چھے لاکھ کروڑ ماپ ہونا تہے تک نہیں ہونا چیئے تھا انہوں نے کیا کیا یہ جھوٹ ہتنا بولا بھی چھے لاکھ کروڑ کے سامنے اٹھاوان ہزار کروڑ روپیا صرف ماپ کیا چھے لاکھ کروڑ کے سامنے اٹھاوان ہزار کروڑ اور راجگتی پر بھیڑ گئے اور میڈم نے ریموٹ کنٹرول سے پانچ سال چلا بھی لیا اتنا ہی نہیں جب سی اے جی نے ریپورٹ نکالی تو سی اے جی نے ریپورٹ نکال کے کہا یہ جو آپ نے اٹھاوان ہزار کروڑ روپیا باٹا ہے اس میں پیتیس لاکھ ایسے لوگوں کو پیسہ گیا ہے جن کا نہ کسانی سے لینا دینا ہے نہ کرج سے لینا دینا ہے یہ کانگریس کی ملی بھگت والے لوگوں کے پیسے کھا گئے ہیں یہ کسانوں کو نہیں ملے ہیں بھائیو بہنوں اس پرکار سے جھوٹ بولنا جھوٹ کرنا اور جھوٹے وادے کرنے والے کانگریس پر کوئی کسان بھروسہ کرے گا کوئی کسان بھروسہ کرے گا ابھی کرنا تک میں جناب ہار گئے کسانوں کا کرج معافی کرنے کا بہت کیا تھا جانتا نے اس کے بعد بھی ان کو ہلا دیا تھا کسانوں نے ان کو لکار دیا تھا لیکن پچھلے دروازے سے سرکار بنا لی تو لوگوں نے کہا بیٹا لاؤ بولیتے ہیں لاؤ جا کسان ہے بھلا عدمی ہے مانگا اب جب مانگ رہا ہے تو یہ وارنٹ دکھال رہے کسانوں کو جیل میں بند کر رہے ہیں کیا ایسی کانگریس پر بھروسہ کرو گے کیا کسانوں کو جیل میں بھروسہ کرو گے کیا نائی